موسیقی ہمارے پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین موترم چینل پر نئے آنے والے دوستو کو اس بات سے آگاہ کرتا چلو کہ ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ایسی دیفنس ٹیکنولوجی کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں جس کو پاکستانی تو سن کر پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مگر دشمن خصوصاً انڈینز حسد کی آکھ میں جلنے لگتے ہیں ناظرین موترم ہم نے جب بھی پاکستان ائر فوز کی پرچیکٹ عظم کے تحت تیار ہونے والے عظم تیارے یا پھر جیف سیونٹین بلاک تھری میں سٹیلت سلائتوں میں اضافے کی بات کی تو حسب معمول بھارتیوں سے یہ بات بلگل بھی برداشت نہ ہو سکی تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کوئی گاڑی تو پاکستان بنا نہیں سکتا چلے ہیں تیارہ بنانے تو ناظرین موترم جب پاکستان میں الخالد ٹینک اور حمزہ آرمر وحیکل جیسی گاڑیاں تیار ہو رہی ہوں تو یہ عام سی گاڑیاں بنانا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے اس لیے اس اہم کانہ سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا مگر ناظرین موترم آج کی ویڈیو سننے کے بعد شاید بھارتیس بات کو سمجھ جائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کارے بنا نہیں سکتا بلکہ پاکستان کارے بنانے میں اپنا وقت ضائع ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری عوام ٹوائلٹ لیس نہیں ہے اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ باہر کے ممالک کی بنی ہوئی اپنی من پسند گاڑیاں خرید سکتے ہیں لیکن ناظرین موترم اگر بات ذہانک کی ہو یا ٹیکنولوجی کی تو پاکستان کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے طلبہ نے ایک اور ایسی ہی مسائل کام کر دی ہے جی ہاں ناظرین موترم پاکستان کے باتصلاحیت طلبہ نے پاکستان کو خودکار کو انوے ربوٹک گاڑیاں بنا کر دینا شروع کر دی ہیں یہ خودکار گاڑیاں کیسے کام کرتی ہیں اور کس ٹیکنولوجی کی مدد سے کام کریں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین موترم ٹیکنولوجی کی تعلیم و تربیت کے ادارے عثمان انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر انجنری کے طالبے علم ارسلان ستار اور سید آلیان نے چھے ماہ کی قلیل مدد میں گوداموں میں خام مال اور تیار مال رکھنے اور ترسیل کی مشکلات حل کر دی ہیں دکان ویرو کا نام دیا گیا ہے اس سلیوشن کے ذریعے مقامی سطح پر ایسی ریبوٹک گاڑیاں تیار کی جا سکیں گی جو بھاری وزن کو لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی ناظرین موترم گوداموں تنگ راستوں میں یہ ریبوٹک گاڑیاں پہلے سے متین راستے یا پھر موبائل فون میں درج فاصلوں کے مطابق ٹیک کر کے خام مال یا تیار مال فیکٹیوں کے ایک حصے سے دوسرے حصے یا پھر گوداموں تک پہنچانے کا کام کرے گی خودکار راپورٹک گاڑیاں راستے میں کسی انسان یا رکاوٹ کے آ جانے کی صورت میں خودکار نظام کے تحت رک جائیں گی اس طرح حادثات سے بھی نجات مل جائے گی یہ سلیوشن سنتی لاغت میں بھی کمی کا ذریعہ بنے گا اور کئی مزدوروں کی جگہ ایک گاری بھاری سامان کی ترسیل کرے گی اس طرح افرادی قوت کو زیادہ پیداواری کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا وزن اٹھانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کی صلاحیت کی حامل یہ خودکار گاڑیاں دو طرح سے کام کر سکتے ہیں پہلے مارڈل میں موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے فاصلہ مقرر کرنے کی صورت میں گاڑیاں سامنے یا اقب میں حرکت کریں گی اور مقررہ جگہ پر جا کر رک جائیں گی دوسرے مارڈل کی گاڑیوں پر ایک کانویر بیلٹ بھی نصب ہوگا جو مقصود فاصلہ تہہ کرنے کے بعد اوپر رکھا ہوا وزن یا اشیاہ کو کانویر بیلٹ کے ذریعے پلے فارم یا کسی مشین تک خودکار طریقے سے منتقل کریں گی دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکبان